تو کہا کہ تین آدمی جو ہے وہ چل رہے تھے تین آدمی جب چل رہے تھے تو کہتے ہیں کہ وہ جنگل میں ایک میران جگہ میں چل رہے تھے پہاڑی وہ راستہ تھا بہار بہار تھے بہار اور رات کا وقت تھا بارش ہونے لگی جب بارش ہونے لگی تو انہوں نے کہا کہ بھائی اب بارش سے بچنے کے لیے جو ہے کچھ شیلٹر گھونڈو تو انہوں نے شیلٹر سامنے جو ہے ایک کیف تھا غار تھا اس غار کے اندر جو ہے مطلب ہے وہ چلے گئے وہ غار کے اندر چلے گئے تو اللہ تعالیٰ کا کچھ آیتہ کرنا ہوا اللہ کی مرضی یہ ہوئی ہے کہ ایک راک جو ہے وہ جو ہے سلائیڈ ہو کر کے جو ہے وہ کیف کے مو پر جو ہے آتا کے بیٹھ رہی اور وہ مطلب ہے کہ راک جو ہے بلکل پریس ہو گئی اب یہ کیف نہیں رہا بلکہ گریف بن گیا یہ کیف جو ہے مطلب ہے کہ کنورٹ ہو گیا گریف کے اندر اب کیا ہو اب ان لوگوں نے تعالیٰ کا اپنہ اب یہاں سے تو ہے وسیلہ کا جو دوا ہے یہ کہتے ہیں ہرے تائٹل یہ وسیلہ کیوں وسیلہ ڈھونٹے ہو اب جو ہے وہاں بھی ہوتا کہتا کہ ہم تو مطلب ہے کہ کسی کو وسیلہ نہیں بنائیں گے ہاتھ سے ہاتھ ذرے بیٹھے رہیں گے اللہ سے مانگ لیں گے اے اللہ تو ہماری اس مصیبت میں جو ہے ہماری مدد کر تو ان لوگوں نے تعالیٰ کہ مانگیں گے تو اللہ سے لیکن کوئی اللہ سے مانگنے کے لئے کوئی وسیلہ ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ تمہارے جو ہے نیک عمل ہو انہیں نیک عملوں کو یاد کرو جو تمہارے کوئی نیک عمل ہو اس کو یاد کرو اور اس کے ذریعے سے اس کے وسیلے سے اللہ سے مانگو تو ایک جو ہے وہ ہاں وہ کہنے لگا یہاں سے وہ لوگ سمجھیں جو نوجوان اپنے ماں باپ کی نا فرمانی کرتے ہیں اور ماں باپ کو ستاتے ہیں ماں باپ کو دکھ دیتے ہیں اللہ کو لیے جو ہے دس ہے اس نے کہا کہ میں ایک آدمی تھا مجھے جو ہے میں کام کیا کرتا تھا اور اپنے کام سے جو ہے فارغ ہو کر کے میں آتا تھا تو رات کو جانوروں کا دودھ جو ہے دوتا تھا اور دودھ نکال کر کے جو ہے سب سے پہلے جو ہے اپنے بوڑے ماں باپ کو جو ہے میرے دو بوڑے باپ سے ان کو جو ہے جا کر کے میں دودھ پلاتا تھا اور پھر جو ہے میں اپنے بچوں کو اور اپنی بیوی کو اور اپنے اہل اہیال کو جو ہے پلاتا تھا اور خود پیتا تھا لیکن پہلے اپنے ماں باپ کو جو ہے وہ میں رات کے وقت جو ہے دودھ دیتا تھا دن بر کام کرنے کے بعد آتا تھا تھکا ہوا اور یہ کام جو ماں باپ کی قدمت میں لگتا تھا تو کہتے ہیں کہ ایک مطلبہ ایسا ہوا کہ رات ہو گئی زیادہ اور میں جب لونٹ کر کے آیا تو میرے ماں باپ جو ہے وہ دو چکے تھے اب میں نے جو ہے جانور کا دودھ جو ہے نکالا دودھ دوہا اور دونے کے بعد جو ہے میں نے جو ہے کھڑے ہو کر کے جو ہے پیالہ لے کر کے میں کھڑا رہا کہ میرے ماں باپ کی آنکھ کھلے اور میں ان کو جو ہے دودھ بلاؤں اور اتفاق ایسا ہوا کہ وہ لوگ جا گئے نہیں فجر ہو گئی صبح ہو گئی اور وہ لوگ صبح کے وقت میں جا گئے اور کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے ان کو جلگانہ مصد نہیں کیا میں نے سوچا کہ خود جا گئے اور میرے پاؤں کے پاس میرے بچے جو ہے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ کرا ہی کرتے رہے روتے رہے ملکتے رہے لیکن میں نے ان کو جلگانہ نہیں دیا اور ماباپ کے پاس جو ہے دودھ کا ٹھالے لے کر کھالا رہا اب وہ کہتا ہے اے اللہ اگر تو جانتا ہے یہاں پر اگر جو ہے اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کے جاننے میں چکھ ہے یہ جو ہے یہ جو ہے وہ شکل یہ نہیں ہے بلکہ ریزن بتانے کے لیے ہے کہ آگے جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کہنے کا ریزن یہ ہے کہ بے شک تو جانتا ہے کہ اگر تو جانتا ہے اور بے شک تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام جو ہے اگر خالص تیری مرضی کے لیے کیا ہو تو تو یہ جو راک ہے چٹان ہے اس کو حکم دے دے یہ تھوڑی ہٹ جائے جس کو ہٹا دے کیسے کہ اس نے جو جوا کی اللہ تبارہ کو تراغ کرنا کہ وہ چٹان جو ہے وہ ہٹ گئی تھوڑی سی ہٹ گئی لاتا نہیں ہے اب جب اس کا ہی آنے لگا آسمان نظر آنے لگا دوسرا بولا یہ اللہ میری ایک ججازات بہتی اور میں بہتا تھا جیسے کہ آدم عورت کو چاہتا ہے بہت زیادہ مجھے اس سے محبت دی ایک مطلبہ جو ہے میرے نفس کو ہر کا میں نے چاہا کہ میں اس سے گلوز ہو جاؤں اور اس سے کنیکشن کروں تو انہیں کہا کہ نہیں جو ہے اپنے اوپر کنٹرول نہیں دوں گی قابو نہیں دوں دیکھ چاہتا ہے کہ سو دینار تم کما کر کے لاکر کے دو مجھے تو میں تم کو کنٹرول دوں گی اب روایت میں یہ آتا ہے کہ وہ اس شخص نے کہا پخاری شریف کی حدیس میں ہے کہ میں نے جو ہے کوشش کی اور کمایا یہاں تک کہ سو دینار بلکہ کچھ زیادہ اکٹھے ہو گئے اب ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ سو دینار دیئے اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ میں نے اس کو ایک سو بیس دینار دیئے یعنی ایک سو جو تیوبے تھے وہ دے دیئے اور بیس جو ہے محبت میں اور زیادہ دیتی ہے تو اب اس نے کہا کہ جب میں بالکل اس سے قریب ہوا اور بالکل جو ہے میں اس حالت پر ہو گیا کہ میں اپنا کام اس سے جو ہے لکار لیتا وہ اللہ کی بندی بولی کہ اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر اور یہ جو سکیل ہے اس کو جو ہے ملاوٹ لیگل رائٹ اس سکیل کو مت دوڑ اللہ سے ڈر اور اللہ کی مہر کو اس مہر کو جو ہے بغیر لیگل رائٹ کے جو مت دوڑ تو کہتے ہیں وہ نے کہا کہ میں ہج گیا اس کے پاس میں اے اللہ اگر تُو جانتا ہے اور بے سکت تُو جانتا ہے کہ میں نے میں گناہ سے باز رہا تیری مرضی کے لیے تو تو اس چٹان کو حکم دے دے کہ تورا سے ہٹ جائے تو چٹان جو ہٹ گئی چٹان جو ہے جو ہٹ گئی اب یہاں پر جو ہے اس لئے صاحب سے وہ بولے کہ میرے پاس کچھ مزدور کام کرتے تھے سب مزدوروں نے مزدوری لے لی ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سارے مزدوروں نے جو ہے وہ مزدوری جو ہے وہ لے لی جو میرے پاس جو ہے مطلب ہے کہ کام کرتے تھے لیبر انہوں نے سب نے جو ہے اپنے اپنے ویجس لے لیے ایک صاحب سے کہا کہ میں یہ ویج میں نہیں لوں گا اس کو جو ہے پسند نہیں آیا یا کیا باتی اس نے نہیں لیا اور وہ ویج کیا تھا چاول یا مکعی کا ایک پیمانہ تھا جو وہ قرر تھا وہ یا چاول اور مکعی دونوں تھے اس نے جو ہے اس کو دیا انہوں نے کہا نہیں میں نہیں لیتا تو اس نے جو ہے وہ چاول اور مکعی کا پیمانہ رکھ لیا لیکن رکھتا کہ خود نہیں کھایا اس نے بلکہ کیا کیا اس کو اس نے جو ہے اس نے جو ہے اس نے کھیتی کی اسی کو اس نے اور پڑھایا اور اس سے جو پیدا بار ہوئی اس سے اس نے جو ہے جانور خریدے اور جانور جو خریدے تو اس کے جانوروں کی نگرانی کے لیے دیکھ بال کے لیے کچھ غلام خریدے کچھ چروائے خریدے تو کہتے ہیں بہائیشی میں آتا ہے کہ وہ بندہ آیا وہ مزدور آیا اس نے کہا اے اللہ کے بندے میری مزدوری دے دے تو یہ شخص بولا کہ یہ جو کچھ ہے کھیتی ہے اور یہ گائے اور یہ بائل یہ جتنے جانور ہیں اور یہ سب غلام جو ہے یہ سب تیرے وہ نے کہا تو مجھ سے کھائے کو مزاق کرتا ہے تو بندے کے کھائے کو جوب کر رہا ہے مجھ سے مجھ سے میں جوب نہیں کر رہا ہوں یہ سب تیرہ آئے تو اس نے جو ہے وہ سب سامان لیا اور وہ چلتا بنا چلا رہا تو اس نے کہا کہ اللہ اگر تو یہ جانتا ہے کہ میں نے یہ سب کچھ جو کیا ہے تیری مزدوری کیا ہے تو چٹان کو حکم دے دے کہ وہ ہمارے چیف سے اور اس کے دروازے سے ہٹ جائے تو چٹان جو ہے پوری وہ ہٹ گئی اور پورا آسمان ان کو نظر آنے لگا اور ان لوگوں کی جان اس طریقے سے بچی تو اس نے کیا پتا لگا کہ نیکوں کی نیکی جو ہے وہ کیا کرتی ہے گرے وقت میں کام آتی ہے اللہ علیہ وسلم نیکوں